مرکوس تیسرا دھیائی وہ پھر آرادنالے میں گیا وہاں ایک منوشی تھا جس کا ہاتھ سکھ گیا تھا اور وہ اس پر دوش لگانے کیلئے اس کی گھات میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں وہ سبت کے دن اسے چنگا کرتا ہے کی نہیں اس نے سکھے ہاتھ والے منوشی سے کہا بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا کیا سبت کے دن بھلا کرنا اچھے تھے یا برا کرنا پران کو بچانا یا مارنا پر وہ چپ رہے اس نے ان کے من کی کٹورتہ سے اداس ہو کر ان کو کرود اسے چاروں اور دیکھا اور اس منوشی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا تب فریسی باہر جا کر ترنت ہرودیوں کے ساتھ اس کے ورود میں سمتی کرنے لگے کہ اسے کس پرکار نشٹ کرے ایشو اپنے چیلوں کے ساتھ جیل کی اور چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور یہودیہ اور یروشلیم اور ادھومیاں اور یردن کے پار اور سور اور سیدہ کے آس پاس اسے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے اچھمبے کے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی اس نے اپنے چیلوں سے کہا بھیڑ کے کارن ایک چھوٹی ناؤں میرے لیے تیار ہے تاکہ بھی مجھے دبا نہ سکے کیونکہ اس نے بہتوں کو چنگا کیا تھا اس لیے جتنے لوگ روگ گرست تھے اسے چھونے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے اشوداتمہ اے بھی جب اسے دیکھتی تھی تو اس کے آگے گر پڑتی تھی اور چلا کر کہتی تھی کہ تو پرمیشور کا پتر ہے اور اس نے انہیں بہت چتایا کہ مجھے پرگٹنا کرنا پھر وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور جنہیں وہ چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلایا اور وہ اس کے پاس آئے تب اس نے بارہ پروشوں کو نکت کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے اور وہ انہیں بھیجے کہ وہ پرچار کرے اور دشت آتماؤں کو نکالنے کا عدھکار رکھے وہ یہ ہیں شمون جس کا نام اس نے پترس رکھا اور جبدی کا پتر یاکوب اور یاکوب کا بھائی یوہنہ جن کا نام اس نے بوہ نرگیس ارثا گرجن کے پتر رکھا اور اندریاس اور فلپس اور برثولے میں اور متھی اور تھوما اور حلفائی کا پتر یاکوب اور تدھے اور شمون کا نانی اور یہودہ اسکریو تھی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا تب وہ گھر میں آیا اور ایسی بیڈ اکھٹی ہو گئی کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے جب اس کے کٹمبیوں نے یہ سنا تو وہ اسے پکڑنے کے لیے نکلے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس کا اچھتہ ٹکھانے نہیں ہے شاستری بھی جو یروشلیم سے آئے تھے یہ کہتے تھے اس میں شیطان ہے اور وہ دشت آتماؤں کے سردار کی سائتہ سے دشت آتماؤں کو نکالتا ہے اس لیے وہ انہیں پاس بھلا کر ان سے درشتان تو میں کہنے لگا شیطان کیسے شیطان کو نکال سکتا ہے یدی کسی راجی میں فوٹ پڑے تو وہ راجی کیسے استھر رہ سکتا ہے اور یدی کسی گھر میں فوٹ پڑے تو وہ گھر کیسے استھر رہ سکے گا اس لیے یدی شیطان اپنا ہی ورودی ہو کر اپنے میں فوٹ ڈالے تو وہ کیسے بنا رہ سکتا ہے اس کا تو انت ہی ہو جاتا پر انتو کوئی منوشیے کسی بلونت کے گھر میں گز کر اس کا مال نہیں لوٹ سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس بلونت کو باندھ نہ لے اور تب اس کے گھر کو لوٹ لے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ منوشیوں کی سنتان کے سب باپ اور رندہ جو وہ کرتے ہیں شما کی جائے گی پر انتو جو کوئی پویتر آتما کے ورودنندہ کرے وہ کبھی بھی شما نہ کیا جائے گا ورن وہ انت پاپ کا اپرادی تہرتا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں اشد آتما ہے تب اس کی ماتا اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلواں بھیجا بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے اس سے کہا دیکھ تیری ماتا اور تیرے بھائی باہر تجھے ڈھونڈتے ہیں اس نے انہیں اتر دیا میری ماتا اور میرے بھائی کون ہے اور ان پر جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے درشتی کر کے کہا دیکھو میری ماتا اور میرے بھائیے ہیں کیونکہ جو کوئی پرمیشور کی اچھا پر چلے وہی میرا بھائی اور بہین اور ماتا ہے یرمیہ 45 اتیائی یوشیہ کے پتر یہودہ کے راجہ یو یاکم کے راجہ کے چوتھے ورش میں جب نیریا کا پتر باروک یرمیہ بھوشدکتہ سے بھوشیوانی کے یہ وچن سن کر پستک میں لکھ چکا تھا تب اس نے اس سے یہ وچن کہا اسرائیل کا پرمیشور یوہوہ تجھ سے یہ کہتا ہے ہے باروک تو نے کہا ہائے مجھ پر کیونکہ یوہوہ نے مجھے دکھ پر دکھ دیا ہے میں کرہاتے کرہاتے تھک گیا اور مجھے کچھ چین نہیں ملتا تو یہ کہہ یوہوہ یہ کہتا ہے دیکھ اس سارے دیش کو جسے میں نے بنایا تھا اسے میں آپ دھا دوں گا اور جن کو میں نے رو پا تھا انہیں سویں اکھاڑ فیک ہوں گا اس لئے سن کیا تو اپنے لئے بڑھائی کھوج رہا ہے اسے مت کھوچ کیونکہ یوہوہ کی یوہانی ہے کہ میں سارے منوشیوں پر وپتے ڈالوں گا پر انت جہاں کہیں تو جائے گا وہاں میں تیرا پران بچا کر تجھے جیویت رکھوں گا یرے میاں چھیالے سدھے آئے جاتے جاتے کے وشے یوہوہ کا جو وچن یرے میں بھوشدتہ کے پاس پہنچا وہ یہ ہے مصر کے وشے مصر کے راجہ فیرون نکو کی سینہ جو فرات مانت کے تٹ پر کرکمیش میں تھی اور جسے بیبلون کے راجہ نبگد نیزر نے یوشیہ کے پتر یہودہ کے راجہ یوہو یاکیم کے راج کے چوتھے ورش میں جیت لیا تھا اس سینہ کے وشے ڈالے اور فریہ تیار کر کے لڑنے کو نکٹ چلے آؤ گھوڑوں کو جتباؤ اور ہی سوارو گھوڑوں پر چڑھ کر ٹوپ پہنے ہوئے کھڑے ہو جاؤ بھالوں کو پینا کرو جلموں کو پہن لو میں کیوں ان کو ویاکل دیکھتا ہوں وہ وسمت ہو کر پیچھے ہٹ گئے ان کے شورویر گرائے گئے اور اتاولی کر کے بھاگ گئے وہ پیچھے دیکھتے بھی نہیں کیونکہ یوہوہ کی یوانی ہے کہ چاروں اور بھائی ہی بھائی ہے نویگ چلنے والا بھاگنے پائے گا اور نویر بچنے پائے گا کیونکہ اتر دشاں میں فرات مانت کے تٹ پر وہ سب ٹھوکر کا کر گر پڑے یہ کون ہے جو نیل ندی کے سمان جس کا جل ماندوں کا سا اچھلتا ہے بڑا چلا آتا ہے مصر نیل ندی کے سمان بڑھتا ہے اس کا جل ماندوں کا سا اچھلتا ہے وہ کہتا ہے میں چڑھ کر پرتوی کو بھڑ دوں گا میں نگروں کو ان کے نواسیوں سمیت نشٹ کر دوں گا ہے مصری سواروں آگے بڑھو ہے رتیوں وہوٹھی ویگ سے چلاو ہے ڈھال پکڑنے والے کوشی اور پوتی ویرو ہے دھنوردھاری لو دیو چلے آؤ کیونکہ وہ دن سیناؤ کے یہوہ پربو کے بدلہ لینے کا دن ہوگا جس میں وہ اپنے دروئیوں سے بدلہ لے گا تلوار کھا کر ترپت ہوگی اور ان کا لہو پی کر چکھ جائے گی کیونکہ اتر کے دیش میں فرات مانت کے تٹ پر سیناؤ کے یہوہ پربو کا یگیا ہے ہے مصر کی کماری کنیا گلات کو جا کر بلسان آشدی لے تو ویرت ہی بہت علاج کرتی ہے تو چنگی نہیں ہوگی کیونکہ سب جاتی کی لوگوں نے سنا ہے کہ تو نیچ ہو گئی اور پردھوی تیری چلات سے بھر گئی ہے ویر سے ویر ٹھوکر کھا کر گر پڑے وہ دونوں ایک سنگ گر گئے ہیں یہوہ نے یرمیہ بھوشید اکتا سے یہوچن بھی کہا کہ بیبلون کا راجہ نبگد نیزر کیسے آ کر مصر دیش کو مار لے گا مصر میں ورنن کرو اور مگدول میں سناو ہاں اور نوپ اور تہپنہیس میں سنا کر یہ کہو کہ کھڑے ہو کر تیار ہو جاؤ کیونکہ تمہارے چاروں اور سب کچھ تلوار کھا گئی ہے تیرے بلونت جن کیوں نشت ہو گئے ہیں وہ اس کارن کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ یہوہ نے انہیں ڈھکیل دیا اس نے بہوتوں کو ٹھوکر کھلائی وہ ایک دوسری پر گر پڑے اور وہ کہنے لگے اٹھو چلو ہم اندھیر کرنے والوں کی تلوار کے ڈر کے مارے اپنے اپنے لوگوں اور اپنی اپنی جنم بھومی میں پھر لوٹ جائے وہاں وہ پکار کے کہتے ہیں مصر کے راجہ پھر ان کا ستناش ہوا کیونکہ اس نے اپنا بہوملی اوسر کھو دیا وہ راجہ دی راج جس کا نام سیناؤ کا یہوہ ہے اس کی یہ وانی ہے کہ میرے جیون کی سوگن جیسا تابور انی پہاڑوں میں اور جیسا کرمل سمندر کی کنارے ہیں ویسا ہی وہ آئے گا یہ مصر کے رہنے والی پتری بندوائی میں جانے کا سامان تیار کر کیونکہ نوپ نگر اجاڑ اور ایسا بھسم ہو جائے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ رہے گا مصر بہت ہی سندر بچیا تو ہے پرنتو تردشاہ سے ناش چلا آتا ہے وہ آ ہی گیا ہے اس کے جو سپاہی کرائے پر آ دے ہیں وہ پالے پوسے وہ بچھڑوں کے سمان ہیں انہوں نے مو موڑا اور ایک سنگ بھاگ گئے وہ کھڑے نہیں رہے کیونکہ ان کی وپتی کا دن اور دنڈ پانے کا سمجھ آ گیا اس کی آہٹ سرپ کے بھاگنے کیسی ہوگی کیونکہ وہ ورکشوں کے کٹنے والوں کی سینہ اور کلہاڑیا لیے اس کے برود چڑھ آئیں گے یوہا کی یوانی ہے کہ چاہے اس کا ون بہت ہی گناہ ہو پرنتو بھی اس کو کٹ ڈالیں گے کیونکہ وہ ٹڈڈیوں سے بھی ادھک انگنیت ہے مصری کنیا لجت ہوگی وہ اتردشاہ کے لوگوں کے وش میں کر دی جائے گی اسرائیل کا پرمیشویر سینہوں کا یوہا کہتا ہے دیکھو میں نگرواسی آمون اور فیرون راجہ اور مصر کو اس کے سب دیوتاو اور راجہ سمیت اور فیرون کو ان سمیت جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں دنڈ دینے پر ہوں میں ان کو بیبلون کے راجہ نبغد نیسر اور اس کے کرمچاریوں کے وش میں کر دوں گا جو ان کے پرانک کے خوجی ہے اس کے بعد وہ پراشن کال کے سمان پھر بسایا جائے گا یہوہ کی یوانی ہے پرنتو ہے میرے داس یاکب تو مت ڈر اور ہے اسرائیل جس میں اتنا ہو کیونکہ میں تجھے اور تیرے ونش کو بندوائی کے دور دیش سے چھوڑا لے آوں گا یاکب لوٹ کر چین اور سکھ سے رہے گا اور کوئی اسے ڈرانے نہ پائے گا ہے میرے داس یاکب یہوہ کی یوانی ہے کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور یدیہ پہ میں ان سب جاتیوں کا انت کر ڈالوں گا جن میں میں نے تجھے جبرن نکال دیا ہے تو بھی تیرہ انت نہ کروں گا میں تیری تارنا وچار کر کے کروں گا پر انتو تجھے کسی پرکار سے نردوش نہ ٹہراؤں گا بھجن سہی را ستانبے ادھیائی یہوہ راجہ ہوا ہے پرتوی مگن ہو اور دویپ جو بہتے رہے ہیں وہ بھی آنند کریں بادل اور اندکار اس کے چار اور ہے اس کے سنگھاسن کا مل دھر مرنی آئے ہیں اس کے آگے 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 چلتی ہوئی اس کے ورودیوں کو چار اور بھسم کرتی ہے اس کی بجلیوں سے جگت پرکاشت ہوا پرتوی دیکھ کر تھر تھر آ گئی ہے پاڑ یہوہ کے سامنے موم کی سمان پگل گئے ارثات سارے پرتوی کے پرمیشور کے سامنے آکاش نے اس کے دھرم کی ساکشی دی اور دیش دیش کی سب لوگوں نے اس کی مہیمہ دیکھی ہے جتنے خودی ہوئی مورتیوں کی اپاس نہ کرتے اور مورتوں پر فلتے ہیں وہ لجت ہو ہے سب دیوتاؤ تم اسی کو دندوت کرو سیون سن کر آنندت ہوئی اور یہودہ کی بیٹیاں مگل ہوئی ہے یہوہوہ یہ تیرے نیموں کے کارن ہوا کیونکہ ہے یہوہوہ تو ساری پرتوی کے اوپر پرم پردھان ہے تو سارے دیوتاؤں سے ادھک مہان ٹہرا ہے ہے یہوہوہ کے پریمیوں برائی سے گھرنا کرو وہ اپنے بھکتوں کے پرانوں کی رکشہ کرتا اور انہیں دشتوں کے ہاتھ سے بچاتا ہے دھارمی کے لیے جوتی اور سیدھے منوالوں کے لیے آنند بویا گیا ہے یہ دھارمیوں یہوہوہ کے کارن آنندی تھو اور جس پویتر نام سے اس کا سمرن ہوتا ہے اس کا دھنیواد کرو دھارمیی پتر picked موسیقی